یہ جو معصوم جنس ہے یا جو یہ معصوم بیوست بیچارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک اور عدالت نے کہا ہے نادرہ ٹرانس جنڈرز مرد اور عورت کا تعین کیسے کرتا ٹرانس جنڈرز میں بھی آگے مرد اور عورت ہوتے ہیں میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے کہ ٹرانس جنڈر تو ٹرانس جنڈر ہوتا ہے لیکن یہ عدالت کا جو سوال ہے یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے نادرہ نے ٹرانس جنڈر خاتون اور ٹرانس جنڈر مرد کی تعریف کیسے بنائی ہے وکیل نے سنکتے پر تیاری کا وقت مانگ لیا ہے اب تک ٹرانس جنڈر ایکٹ سے فائدہ پہنچنے والوں کی صداد صفر بتائی گئی ہے ایک ٹرانس جنڈر کی شناخت ہم اس کو نہیں دے پا رہے تو باقی ہم کہاں ترقی کی طرف بٹیں گے اسلام علیکم میں ہوں غلامر سل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین نادرہ سے ٹرانس جنڈر کے شناختی کار کے اجراع کے طریقہ کار کی رپورٹ طلب کر لی ہے جو وفاقی شریع عدالت ہے معاملہ کیا ہے کیا سٹوری ہے میں آپ کو اس حوالے سے خبر کیوں شیئر کر رہا ہوں ناظرین خبر شیئر کرنے کا ایک مقصد اور مطلب ہوتا ہے وہ میں لاست پر آپ کے ساتھ بیان کروں گا لیکن سب سے پہلے پوری خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایکچلی یہ جو معصوم جنس ہے یا جو یہ معصوم بیوست بیچارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر رکھیں گے ناظرین وفاقی شریع عدالت نے نادرہ سے ٹرانس جنڈر کی تعریف پر شناختی کار کے اجراع کے طریقہ کار پر رپورٹ طلب کر لی ہے اور وفاقی شریع عدالت میں ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماد بھی ہوئی ہے اور عدالت میں کہا ہے نادرہ ٹرانس جنڈرز مرد اور عورت کا تعین کیسے کرتا ہے اچھا یہ جو بات ہے ناظرین اس کے اوپر میں خود حیران ہوں کہ ٹرانس جنڈرز تو ٹرانس جنڈر ہوتا ہے ٹرانس جنڈر مرد اور عورت والا جو معاملہ ہے یہ سمجھنے والی اب چیز ہے کہ ٹرانس جنڈرز میں بھی آگے مرد اور عورت ہوتے ہیں میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے کہ ٹرانس جنڈر تو ٹرانس جنڈر ہوتا ہے لیکن یہ عدالت کا جو سوال ہے یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے نادرہ ٹرانس جنڈرز کی تعریف پر شناختی کارڈ کے اجرا کے طریقہ کار پر رپورٹ پندرہ دن میں جمع کروائے اور نادرہ کے وکیل نے کہا ہے کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کے آنے سے نادرہ ریگولیشن تیرہ غیر محصر ہو گیا ہے مطلب جو ریگولیشن ایکٹ تیرہ ہے وہ غیر محصر ہو گیا ہے اور جو دوہزار اٹھارہ کا جو ایکٹ ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے اجرا سے پہلے نادرہ ٹرانس جنڈر مرد اور ٹرانس جنڈر خاتون کے شناختی کارڈ جاری کرتا تھا ٹرانس جنڈر ایکٹ کی جرا کے بعد شناختی کارڈ پر ایکس ٹرانس جنڈر کے لیے لکھا جاتا تھا مطلب آپ کو پتا ہے کہ حالیہ میں ایک ٹرانس جنڈر بل کے اوپر بڑا مسئلہ بنا تھا اور بڑا اس کے اوپر بحث چلی وہ بڑے ٹرنڈ بنا اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی گی جو ایک بل پاس کروایا گیا تھا اس حوالے سے تو یہ بھی اسی کے چیزیں ساتھ چیزیں ملتی جلتی ہیں اور مقصد کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت سید محمد انور نے پوچھا نادرہ نے ٹرانس جنڈر خاتون اور ٹرانس جنڈر مرد کی تعریف کیسے بنائی ہے وکیل نے سنکتے پر تیاری کا وقت مانگ لیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ وضاحت دے کہ نادرہ کس طرح کس طریقہ کار کے تحت ٹرانس جنڈر کا توئین کر رہا ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق پیش ہوئے اور کہا کہ پاکستان میں ٹرانس جنڈر کے بارے میں ایک فلم 18 نومبر کو جاری ہو رہی ہے اور فلم ٹرانس عورت اور ایک مرد کی رومانوی کہانی پر مبنی ہے فلم کی ریلیز کی سینسر بورڈ نے بغیر دیکھ اجازت دے دی درخواہ سے جب تک ٹرانس جنڈر ایکٹ کا معاملہ تیہ نہیں ہوتا اس سے متعلق تمام معاملات روک دیے جائیں اور انہوں نے کہا کہ نادرہ بتائے کہ کوئی مرد جب ٹرانس جنڈر کا شناتی کار بنوانے آئے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں چیف جسٹس شرعی عدالت نے استفتار کیا کہ ٹرانس جنڈر قانون سے کتنے افراد کو فائدہ پہنچایا گیا اب تک ٹرانس جنڈر ایکٹ سے فائدہ پہنچنے والوں کی تعداد صفر بتائی گئی ہے سن لیجے گا میں آتا ہوں اس طرف نمائدہ وزارت انسانی حقوق نے کہا وزارت ہومن رائٹس میں ٹرانس جنڈر تحفظ سینٹر قیم کیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق ٹرانس جنڈر کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں یہ ناظرین آج جو کوٹ میں باتیں ہوئیں آپ کے سامنے رکھی اچھا اب آ جاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے آپ کے ساتھ ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے میری نظر سے جب یہ خبر گزری تو مجھے ایک تو اپنے پاکستانی ہونے پہ بھی ایک کہلیں اور اس سسٹم پہ جو ہے بڑی شرمندگی ہوئی یار ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر دوہزار اٹھارہ کا ایکٹ ہی دیکھ لیں تو اس کو بھی کچھ چار سال ہو گئے ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے پاکستان میں پاکستان کا سسٹم ہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ ٹرانس جنڈر کے لیے بھائی ان کی شناخت کے لیے ہم نے کیا تعین کرنا ہے ان کو شناخت کیا دینی ہے پاکستان ترقی کیا کرے گا یہ مقصد ہے آپ کے ساتھ یہ خبر شرک کرنے کا یہ ایک اہم مقصد ہے کہ یہ آوانے بالا تک یہ آواز جائے یہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹے ہیں ان تک یہ آواز جائے کہ بھائی ہم کدھر کھڑے ہیں ٹرانس جنڈر ایکٹ کو جو ایک ٹرانس جنڈر ہے اس کی شناخت کا معاملہ ہم حل نہیں کر پا رہے ایک ٹرانس جنڈر کی شناخت ہم اس کو نہیں دے پا رہے تو باقی ہم کہاں ترقی کی طرف بڑھیں گے بڑھیں گے یہ آرٹی کا معاملہ دور ہے باقی جو ہماری ذریعی ایک ملک ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا ذریعی ملک ہے اور گندم ہمیں باہر سے مگمانی پڑتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں کس دھوکے میں کھڑے ہیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں اب اس کے اوپر میں نے ایک اور آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ مطلب ابھی تک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ تعریف اس کی بتائی جائے کہ کیا ہے مطلب ہم نے ساری چیزوں میں اور ایک فلم آ رہی ہے اب اس فلم پہ بھی اعتراض ہے جو فلم کو روک دیا جائے اور فلم جب تک نہیں آتی تب تک جناب جب تک ہم یہ تیہ نہیں کر لیتے تب تک آپ نے اس فلم کو ریلیز ہونے کی اجازت نہ دیں یہ ناظرین ہماری سوچ ہے یہ ہمارا ایک میار ہے کہ ٹرانس جنڈرز کو اچھا یہ ابھی تک ان کے شناحت کا معاملہ ہے باقی حقوق ہم ان کو کیسے دیں گے ناظرین وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ سکول چلا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ کچھ فلاہی کام کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ بیچارے رول رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ سارے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم ان کو شناحت دینے کے مسئلے پیڑے ہوئے ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ تلف ہو رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ دبائے جا رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ کتنے دھڑلے سے کھڑا ہوتا ہے ناظرین کے جناب میری ہم بڑے جو کہلیں کہ بنیادی حقوق کے علمدار ہیں یہ مقصد ہے اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ ہمارے جو سسٹم ہے نظام ہے اس کو بڑی کہلیں کہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے غور و فکر اور جو پولیسی میکر ہیں ان کے لیے بھی ایک شرم کا مقام ہے ناس یہ اب تک یہ اپ ڈیٹ تھی اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا اللہ علیہ وسلم